اسلام علیکم برڈز لگا تار دو یا تین دنوں سے اس طرح کی پتلی کالی بیٹھے کر رہے ہیں تو یہ ان کے اجسام میں موجود آنتوں کے اندر خون بہنے یا آنتوں کی سوزش یا پھر خونی پیچس یعنی کاکسی میں جلد ہی مبتلا ہونے کی واضح علامات ہیں ان تمام مسائل کو پہلے ہی مرحلے پہ اس طرح کی بیٹھے دیکھتے ہی جلد از جلد ٹھک کرنے کی کوشش کریں اسی والے سے ویڈیو میں معلومات شیل کی جائیں گی اس طرح کی بیٹھے کسی بھی فلاک کی صحت کو انتہائی کم عرصے میں بری طرح سے متاثر کر سکتی ہے مسلسل گندے پانی کی فرامی ہے یا نیچے موجود بستر میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہے اس وجہ سے آنتیں خراب ہونے لگیں بیٹھوں میں خون نظر آئے تو ایموکسیسلین، ڈاکسیسائیکلین یا پھر اینرو فلاکسسلین میں سے کوئی بھی ایک دوا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گھریلو کمانے پہ آپ کے پاس برڈز کم ہیں، تعداد کم ہیں تو اس صورت میں آپ نے پرو بائیٹکس کے طور پہ دہی کا استعمال کرنا ہے یا پھر حلدی کو یوز کریں گے کوشش ہونی چاہیے کہ چوزو کو کوکسی کی ویکسین لازمی کروائی جائے سکے کیونکہ اگر ہم ویکسین نہیں کرواتے بعد میں اگر آپ کے برڈز خونی پیچس یا کاکسی کا شکار ہو جاتے ہیں تو ویکسین نہ کروانے ہیں، ایمینٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس مرض سے بری طرح سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ کو بلیک ٹروپنگز نظر آنے لگیں اگر آپ انہیں باغور دیکھیں گے سرج کی روشنی میں یا ٹارچ لگا کر یا موبائل کی لائٹ آن کر کے تو کہیں نہ کہیں کسی حصے میں آپ کو ہلکہ خون بھی نظر آئے گا جسم میں اندرونی حصے میں کسی وجہ سے خون بہنے لگے تو تب بھی محصر درانیہ کے لیے بیٹو میں خون آنے لگتا ہے بعض اوقات مختلف تفیلیوں یعنی پیراسائٹس کی وجہ سے یا کسی ایسی چیز کو کھانے کی وجہ سے جس کی رنگت کالی ہو تو آپ کے چکنز کی ٹروپنگز میں آپ کو بلٹ نظر آتا ہے لیکن ایسا محصر مدد کے لیے ہوتا ہے بیٹھے پھر سے ٹھیک ہو جاتی ہیں نارمل ہو جاتی ہیں لیکن وہ انفیکشن جو گندے پانی خراب استر یا زیادہ نمی کی وجہ سے آنتو کو متاثر کرنے لگے تو برڈز انٹرائٹس یعنی آنتو کی سوزش یا خونی پیچس یا کوکسی ڈیوسیس کی جانب جا رہے ہوتے ہیں اور مرگیاں لمبے عرصے تک اس طرح کی بیٹھیں تب تک کر دی رہتی ہیں جب تک اس کی وجہ کو ہم ختم نہیں کر لیتے جب تک ان کا علاج نہیں کر لیتے اسلام علیکم